عورتوں پر جادو کی چند علامات بیان کروں گا کہ اگر ایسی علامات پائی جائیں تو یہ جادو کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جادو کی علامات ہو سکتی ہیں عورتیں دو طرح کی ہیں ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ عورتوں میں اگر جادو ہو تو ان کی علامات کیا ہوں گی سب سے پہلے ایک تو جب عورت پر یا کسی پر جادو ہوتا ہے تو اسے خواب ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں خواب میں کتے ساپ بچو اور قبرستان وغیرہ لائی جگڑے بس ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں دوسرا چٹچڑا پان بہت زیادہ آ جاتا ہے ایک تو عام نارمل چٹچڑا پان ہوتا ہے جو عام طور پر اکثر پایا جاتا ہے عورتوں میں لیکن ایک ضرورت سے زیادہ یعنی جب یہ معاملہ بنتا ہے تو کسی چھوٹی چھوٹی بار پر دوسرے کے گریبان کو آنا لڑائی جگڑے تک چلے جانا تو یہ اگر ایسا چٹچڑا پان آ جائے تو یہ جادو کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جادو کی علامات ہو سکتی ہیں اور غیر شادی شدہ عورت پر رشتہ نہ ملنا کہ اتنے ایک تو عام ہے کوئی دو چار رشتے چار شے رشتے دیکھے تو رشتہ ہو گیا ایک ایسا ہے کہ پائیں پائیں دہ دہ سال دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں بیسوں رشتے دیکھتے ہیں لیکن رشتہ پسند نہیں آتا تو یہ رشتے میں بندش جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے سر کا اور کندوں کا بھاری رہنا یہ بھی جادو کی علامات ہو سکتی ہیں اور اسی طرح شادی شدہ اگر عورت ہے تو دیکھتی ہے کہ میاں بیوی میں بڑی محبت تھی ایک عام نارمل سی لڑائی ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے چھوٹ سی مسئلے پر بن گیا لیکن اس میں فوراں صلاح ہو جاتی ہے بیوی معذرت کر لیتی ہے شہر معذرت کر لیتا ہے تو یہ معاملے چلتے رہتی ہیں لیکن اگر ایسے معاملات پیدا ہو جائیں کہ لڑائی حد درجے کو پہنچنا شروع ہو جائے ایک دوسرے کو طلاق تک نوبتیں چلی جائیں چھوٹ چھوٹی بات پر مرد کہہ دیں میں تجھے گھر سے نکال دوں گا عورت کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور کبھی آؤں گی نہیں اور پھر صلاح کی کوشش بھی نکام ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر میں صلاح خود و خود ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نفرت بھی حد درجہ کی یہاں تک کہ معذر اللہ یہ طلاق تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں گھر اجر جاتی ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہو تو یہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں اسی طرح شادی شدہ عورت ہے لیکن اس کو اولاد نہیں ہو رہی یہ خاص طور پر اولاد کی بندش ہو جاتی ہے کسی وجہ سے جادو کے وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جنات کے وجہ سے ہو سکتی ہے سائے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اگر اولاد کی بندش ہے تو یہ اس کے لیے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ان سارے معاملات میں انشاءاللہ ان کو اچھی طرح اچھے وضائف بھی دیں گے تاکہ وہ معاملات حل ہو جائیں اور ان کو خاص طور پر اس طرف ہمارے مائیں اور بہنیں ہیں وہ سالوں دعائی کھاتے رہتی ہیں لیکن وہ اولاد نہیں ہوتی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دو دو تین تین لاکھ میں علاج کرواتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ بندش نہیں ٹوٹے گی وہ جادو نہیں ٹوٹے گا دعائی اثر ہی نہیں کرے گی تو یوں ہی جادو اور بندش ٹوٹے گی فوراں دعائی اثر کرے گی تو ایسے معاملات میں بھی تو جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں دائمی بیماری شادی سے پہلے بہت ٹھیک تھی اور شادی ہوئی ہے فوراں اور اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت سر بھاری رہتا ہے کندے بھاری رہتے ہیں کسی کام کو دل نہیں کرتا گھر سے بھاگنے کو دل کرتا ہے بیزاری ہو جاتی ہے گھر میں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے بات بات پر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر سے باہر جاتی ہیں تو اچھے خاصی ہوتی ہے گھر میں آتی ہے تو یہ گھبراہر شروع ہو جاتی ہے جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں اسی طرح ہسپنٹ پر بھی جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر میں آتا ہے تو بیزار ہو جاتا ہے چیچڑا پن آ جاتا ہے گھر سے بار جاتا ہے تو بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے ان کا علاج کریں اور اس کے بعد اور معاملات کی طرف جائیں جادو کا توڑ دیں انشاءاللہ تعالی رابطہ کریں گے تو اچھا جادو کا توڑ آپ کو ملے گا اور میاں بیوی میں اچھی جو صلاح بھی ہوگی بنے زندگی بھی اچھے گزرے گی غیر شادی شدہ ہے شادی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ شادی بھی ہوگی اللہ تعالی تمام ماں ورہنوں کو ایسے معاملات سے محفوظ ہوگی